تحریک انصاف کا فیصل عباب نے سیاسی پاور شو امران خان کچھ دیر بعد خطاب کریں گے رہنماؤں کا خطاب جاری ہے شیخ رشید نے کہا جس پر فرد جرم لگنی تھی اسے وزارت داخلہ دے دی گئی رات بارہ بجے عدالت کھول کر ملزم شہباز شریف کو وزیراعظم بنا دیا گیا پنجاب میں مسلم لگ نون بھی میدان میں آگئی پنجاب میں پہلا پاور شو آج گجرات میں ہوگا مطوالوں میں جوش و خروش لیگی نائب صدر مریم نواز اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بٹو کی وزیر خارشہ پنجے کی بعد پہلی بار کراچی عامت پر شاندار استقبال بلاول جنا ائرپورٹ کے اول فرمینل پر جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم سندھ اور دیگر حنوبابی سٹیج پر موجود ہیں حکومت کا پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں نابرہانی کا فیصلہ اقتصادی مشکلات کے باوجود وزیراعظم نے قیمتوں نے اضافے سے رکھ دیا آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں گے پیٹرولیوم کی قیمتیں برہائیں تو گناہگار نابرہائیں تو گناہگار وزیراعظم مفتا اسماعیل کی رندن سے واپسی پر نیوز کانفرنس کہا عمران خان معیشت کے لیے بارودی سرنگی بچھا کر گئے ہیں ڈالر کی قدر بڑھنے کی ذمہ دار عمران خان ہیں ہم تو ایک سو پندرہ پر ڈالر چھوڑ کر گئے تھے شیخ خلیفہ بن زیدنہیان پاکستان کی مخلص دوست تھے حکومت عوام مرہم کی گرہ قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا شیخ زید کے انتقال پر نومنتخب صدر شیخ خلیفہ بن زیدنہیان سے اظہار تازی ہے ہر چیز ان کے پاس ڈبل ہے مگر نتیجہ صفر ہے عمران خان کو گرفتار کیا تو ملک سریلنکا بن جائے گا شیخ رشید کا انتباہ کہا گرفتاریوں پر حکمت عملی بنا رہی ہے باپ کا باپ کون ہوتا ہے ایم کیم کیسے گئی سب جانتے ہیں عمران نے آزی سیاست کا ڈبل شاہ ہے عمران خان نے پاکستان اور عوام کو لوٹ کر اپنی دولت ڈبل کر لی چپڑاسی نے باس کو مال ڈبل کرتے دیکھا اس لئے ڈبل بیان چاری کرتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمر آپ پاکستان کا نام دے کر بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں قتل کرنے کی سازشیں تو آپ کے دور میں ہوئی تھیں آپ کی نالائکی کی سزا بائیس کروڑ عوام بھگت رہے ہیں افاقی وزیر احسان اگبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو کل تک جو کہتے تھے دہشتگردی کے پیچھے وردی ہے آج وہ کابینہ کا حصہ ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں کسی اور کے مداخلت کی ضرورت نہیں ہے سیکریٹری جنرل تحریک انصاف اصد عمر کی فریس کانفرنس عمران خان گھبرا کیوں رہے ہیں اپنی وسیعت پبلک کر دیں وزیر اعلیٰ سندھ نراد علی شاہ کا مشورہ کہا عمران خان کو سندھ میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو کانونی کاروائی کریں گے اگر وہ خطرہ غلط ہوا تو عمران خان پر کاروائی کریں گے پاک سرزمین پارٹی نے کراچی میں میدان سجالیا پی ایس پی خواتین ونگ کے تحت آج باغ جنار میں میدان لگی گا شیئرمند مصطفیٰ کمال خواتین سے خطاب کریں گے شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایران شاہ کے قریب پتکش دھماکہ آئے ایس پی آر کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں پاک فوج کے تین جوان اور تین بچے شہید ہو گئے جزارت مذہبی امور کے تحت حج قراندازی 63666 میں سے 32000 خوش قسمت آزمین حج کی نام کا اعلان پی فاقی وزیرستان محمود کہتے ہیں کہ درخواست گزار کو سینئارٹی کے ذریعے آج ہی ایس ایم ایس کر دیا جائے گا اور لاہور میں گاڑی کی کالے شیشے لگانے پر پرکیٹر آج سی فلی کا چالان ہو گیا ٹریفک کولیس نے گاڑی کی شیشوں سے کالے فیفر اتارے آج سی فلی پر 500 روپے کا جرمانت کیا گیا